بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس بچوں آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پر ٹھیک ہوں گے تو آج میں محمد عباس جو آپ کے لئے لیکچر لے کر آیا ہوں یہ فیزیکس کلاس ٹین یونٹ نمبر تھرٹین الیکٹو سٹیٹیکس آج یہ نمیریکلز کا دوسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے چھے نمیریکلز کر لیا تھے اور اب جو باقی رہ گئے ہیں اس یونٹ نمبر تھرٹین کے نمیریکلز وہ آج کے لیکچر میں کیے جائیں گے تو سٹوڈینٹس آج ان نمیریکلز سے مطلقہ میں نے آپ کو خاص خاص باتیں بھی بتانی ہیں جن کو فالو کر کے آپ کے لئے نمیریکل حل کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ جس کا آپ نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج کے لیکچر کا جو پہلا نمیریکل ہے وہ ہے جی تھرٹین پوائنٹ سیون کچھ یوں لکھا ہوا ہے جی ابارت میں سٹریٹمنٹ میں تو کہتا ہے ایک کپیسٹر ہے جس پر چارج جو ہے 0.06 کولمب ہے اور یہ چارج اس وقت ہوتا ہے جب اس کو 9 وولٹ کی بیٹری سے چارج کیا جاتا ہے تو اس کپیسٹر کی کپیسٹینس آپ نے فائنڈ کرنی ہے معلوم کرنی ہے تو اس سٹریٹمنٹ سے ہم ڈیٹا بنائیں گے ڈیٹا بنانے کے بعد مطلقہ فارمولہ لگاتے ہوئے اس کی کیلکولیشن کریں گے تو چلیں جی بڑھتے ہیں اس کے سلویشن کی طرف اچھا تو بچوں سٹریٹمنٹ سے بیٹری جس کے ساتھ کپیسٹر کو جوڑا گیا تھا وہ 9 وولٹ کی تھی ہم نے پوٹینشل یعنی وی لکھ دیا 9 وولٹ چارج کتنا دیا گیا تھا کپیسٹر کو 0.06 کولمب کپیسٹینس ہم نے معلوم کرنی ہے تو کپیسٹینس کا فارمولہ ہوتا ہے جی کیو ایکول ہے برابر ہے سی وی کے جو کہ سٹوڈنٹس ہم نے تو وی معلوم کرنا ہے سوری سی معلوم کرنا ہے سی اپنی جگہ پہ ہی رہے گا یہ جو وی ہے سی کے ساتھ ملٹیپلائی اور آدھوسری طرف جا کے کیو کو کیا کر دے گا ڈیوائیڈ کر دے گا اس طرح یہاں کپیسٹینس کے لیے جو ہم نے فارمولہ استعمال کرنا ہے وہ سی ایکول ہے سی برابر ہے کیو اوور سی کیو بٹے سی اب ہم نے سیمپلی قیمتیں بٹ کرنی ہے جی کیو اور سی کی اور اس کو حل کر دینا ہے کیو ہمارے پاس ہے زیرو پوائنٹ زیرو سیکس یہ لکھ دیا اور جو ہمارے پاس ہے جی وہ ہے نائن اب کیا کرنا ہے زیرو پوائنٹ زیرو سیکس کو نائن پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے سوری یہ مجھ سے سی لکھا گیا تھا یہاں وی کرنا تھا تو سٹوڈنٹس یہ کیو بٹے سی کس کے ایکول ہو جاتا ہے کیو بٹے وی کے کیونکہ یہ جو وی سی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے جب دوسری سائٹ پہ جائے گا تو کیو کو ڈیوائیڈ کرے گا تو سی ایکول کیو اوور وی سی اسی طرح لکھا کیونکہ کیونکہ قیمت ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو سیکس ہے وی جو ہے نو ہے جب ڈیوائیڈ کیا تقسیم کیا کیلکولیٹر کی مدد سے تو ہمارے پاس ڈیوائیڈ کرنے سے یہ آ جاتا ہے جی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیکس ہے سیکس ہے سیکس ہے سیکس جتنے مرضی لکھتے جائیں یہ سارا سیکس سیکس ہی آتا ہے اتنے فیرڈ آ گیا ہے جی تو زیرو پوائنٹ زیرو سیکس کو نائن پہ ڈیوائیڈ کرنے سے کیا آ گیا زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو سیکس 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 فیرڈ تو اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں چینج کرتے ہیں پوائنٹ یہاں ہونا چاہیے پوائنٹ کو یہاں شفٹ کرتے ہیں تو اس طرح جو سی ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہو جائے گا جی سی ایکول ہو گیا سیکس پوائنٹ سیکس ہے آگے راؤنڈ کر دیتے ہیں سیکس کو تو یہ سیون ہو جائے گا اور ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کی پاور پوائنٹ کو کتنے نمبر شفٹ کیا ہے رائٹ سائٹ پہ دائیں طرف ایک دو تین تو یہ پاور مائنس تین لکھ دیں گے تو یہ ہمارا آنسر آ گیا یہ ایک پیسٹر کی کپیسٹینس آ گئی ہے سٹوڈینٹس اب بڑھتے ہیں اگلے نمبر 13.8 کی طرف سٹوڈینٹس آپ کی ٹیکسٹ بک پر 13.8 جو ہے وہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے آپ پیسٹر ہورڈز 0.03 کولمز آف چارج وین فلی چارج بائی آ 6 وولٹ بیٹری ہو مچ وولٹیج ووڈ بی ریکوائیڈ فار اٹ ٹو ہورڈ 2 کولمز آف چارج ایک کپیسٹر پر چارج 0.03 کولمز ہے جب اس کو 6 وولٹ کی بیٹری کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہتا ہے کتنے وولٹ کی بیٹری ہمیں چاہیے ہوگی کہ ہمارا کپیسٹر 2 کولمز چارج سٹور کر لے تو سٹوڈینٹس یہاں سے جو بات میں آپ کو خاص بات بتانے جا رہا تھا وہ بھی یہ ہے کہ جب ہم سٹیٹمنٹ عبارت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو مقداریں دے دی گئی ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو لکھ کر ان کا ڈیٹا اچھی طرح بنانا ہے پھر دیکھنا ہے کہ ڈیٹے کے اندر کون کون سی مقداریں موجود ہیں جن کا ہمیں پتا ہے جو کیون ہیں جو معلوم ہیں اور وہ کون سی مقدار ہے جو ہم نے معلوم کرنی ہے جو معلوم کرنی ہے اس پر سوالیاں نشان لگایا کریں پھر سوچا کریں کہ یہ جو ساری فیزیکل کونٹٹیز دے دی گئی ہیں یہ کس فارمولے کے اندر موجود ہیں تو جس فارمولے میں موجود ہوں وہ فارمولہ لکھا کریں پھر جو چیز معلوم کرنی ہے اس کو ایک طرف کر دیں اور باقی مقداریں باقی فیزیکل کونٹٹیز اگر ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو دوسری طرف لے جا کے ڈیوائیڈ کر دیں اور اگر ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو دوسری طرف جا کے ملٹیپلائی کر دیں ضرب اور تقسیم کا عمل چونکہ آپ کو سائنٹیفک کیلکولیٹر کی اجازت ہے اس کے ساتھ کیا کریں اور کرنے کے بعد جو آنسر آ جائے جو آپ نے چیز فائنڈ کرنی تھی جو آپ کی ریکوائیرمنٹ تھی تو اس کے بعد جو آنسر آ جائے دیکھا کریں کہ کیا معلوم کونسی مقدار معلوم کی ہے جو مقدار ہو پھر سوچا کریں اس کا یونٹ کونسا ہے تو یونٹ ضرور لکھا کریں اگر آپ پیپر میں آنسر صحیح نکال لیتے ہیں یونٹ صحیح نہیں لکھتے تو پھر آپ کا ایک نمبر کٹ سکتا ہے تو مطلقہ فارم ڈیٹا بنایا کریں اس کا ڈیٹا بنانے کا ایک نمبر ہے اس کے بعد حال کے اندر فارمولا ضرور لکھیں اس کا بھی ایک نمبر ہے کیلکولیشنز کے دو نمبر ہیں اور دروست یونٹ کے ساتھ آنسر لکھنے کا ایک نمبر ہے اس طرح آپ کے پانچ نمبر پورے ہو جائیں گے تو بڑھتے ہیں تیرہ اشاریہ آٹھ جو نمیریکل ہے اس کے حال کی طرف جی تو نمیریکل نمبر تھرٹین پوائنٹ ایٹ کی سٹیٹمنٹ سے جو ڈیٹا بنتا ہے پہلا چارج جو ہے اس کو ہم نے کیو ون کہہ دیا یہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو تھیری کولمب تو پہلی دفعہ جو بیٹری یہ اتنا چارج سٹور کرتی ہے وہ ہے وولٹیج اس کی ہے چھ وولٹ دوسری دفعہ کہتا ہے اس بیٹری کی وولٹیج معلوم کرنی ہے جو پیسٹر پر دو کولمب کا چارج سٹور کر دے تو یہ جو پیسٹینس والا فارمولا دو دفعہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا پہلی دفعہ لکھیں کہ کیو ون برابر ہے سی وی ون یہاں سے ہم سٹوڈنٹس پتا ہے کیا معلوم کریں گے سی معلوم کریں گے جب سی معلوم ہو جائے گا تو دوسری دفعہ ہم فارمولا پہلی دفعہ کون سا فارمولا لکھیں گے کیو ون برابر ہے سی وی ون یہاں سے سی معلوم کریں گے اور دوسری دفعہ فارمولا دوسری دفعہ لکھیں گے جی کیو ٹو ایکول ہے سی وی ٹو تو یہاں جو پہلے یہاں سے جو سی کی قیمت نکلے گی وہ ادھر پٹ کریں گے اور اس طرح وی ٹو وہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو تھیری اور ایکول ہے سی فائنڈ کرنا ہے وی ون کتنا ہے وہ ہے ہمارے پاس سیکس تو یہاں سے دیکھیں تو سی معلوم کرنا ہے یہ اپنی جگہ پہ رہے گا سیکس دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ کرے گا تو اس طرح سی ایکول ہو جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو تھیری اپنی جگہ ہی رہا گیا یہ سیکس کیا کر رہا تھا ادھر ملٹیپلائی ہو رہا تھا دوسری طرف جا کے زیرو پوائنٹ زیرو تھیری کو ڈیوائیڈ کر دے گا تو اب یہاں کیا کام کرنا ہے کیلکولیٹر پکڑنا ہے اس پر لکھنا ہے زیرو پوائنٹ زیرو تھیری صفر شار یا صفر تین اور اس کو کس پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے سیکس پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہ آپ کے پاس سٹوڈنٹ سائنٹیف ایک نوٹیشن کی بات ہم نہیں کرتے سیمپل یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی سی جو ہے وہ سی ایکول ہو گیا پیسی ٹینس جو ہے یہ آگئی جی زیرو پوائنٹ اسی کپیسی ٹینس کو استعمال کرنا ہم نے اور دوسری دفعہ کیا معلوم کرنا آہ وی ٹو معلوم کرنا تو دوسری دفعہ چارج کتنا ہمارے پاس ہے وہ ہے دو کولمب سی کتنا معلوم کیا یہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائیو اور وی ٹو ہم نے معلوم کرنا یہ وی ٹو سی طرح لکھ دیا سٹوڈنٹ یہ وی ٹو تو اپنی جگہ پہ رہے گا یہ جو زیرو پوائنٹ زیرو 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 فائیو ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے ٹو کو ڈیوائیڈ کرے گا تو اس طرح وی ٹو ایکول ہو جاتا ہے ٹو یعنی دو اور اس کو کس پہ ڈیوائیڈ کرنا دوسری طرف زیرو پوائنٹ زیرو 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 فائیو کیا ہو رہا تھا وی ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی اب دو کو آکے ڈیوائیڈ کر دیکھا تو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائیو لکھ دیا اب سٹوڈنٹ کیلکولیٹر پکڑیں اور دو کو یعنی ٹو کو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائیو سے ڈیوائیڈ کر دیں پہلے کیا لکھیں گے پہلے لکھیں گے ٹو پھر ڈیوائیڈ بائی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائیو ایکول کا سائن دبایا تو یہ سٹوڈنٹ سوی ٹو جو دوسری بیٹری ہے جو دو کولم چارج سٹور کرے گی اس کی وولٹیج اس کا پوٹینشل ہمارے پاس آ جاتا ہے جی چار سو وولٹ تو یہی اس کویسچن کا اس نمیریکل کا درست آنسر دیا ہو ہے آپ کی بک پہ جب ہم نے نمیریکل کی سٹیٹمنٹ کو پڑھا تھا اس وقت آنسر بھی لکھا ہوا تھا تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو دے کے اس آنسر چیک کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں نمیریکل نمبر 13.9 کی طرف نمیریکل نمبر 13.9 کتاب پہ لکھا ہے 2 کپیسٹرز 6 مائکرو فیرد and 12 مائکرو فیرد are connected in series یہ بات مائنڈ میں رکھ نی ہے with 12 وولٹ بیٹری find the equivalent capacitance یہ equivalent capacitance of the combination find the charge یہ charge معلوم کرنا ہے the potential difference potential difference معلوم کرنا ہے جو ہر ایک کپیسٹر کا ہوتا ہے کہتا کہ دو کپیسٹر ہیں جن کی کپیسٹر 6 مائکرو فیرد اور 12 مائکرو فیرد ہے series میں بیٹری کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بیٹری کا potential 12 وولٹ ہے تو آپ نے معلوم کرنی ہے چیزیں جی بیٹری کے اندر کپیسٹر series میں جوڑے ہوئے ہیں تو آپ نے متبادل یعنی equivalent capacitance معلوم کرنی ہے ہر capacitor کی charge معلوم کرنا ہے اور potential difference معلوم کرنا ہے تو student صاحب سے پہلے data بنایا جائے گا اور پھر یہ جو تین چیزیں ہیں equivalent capacitance charge اور potential difference معلوم کیا جائے گا تو چلے حال کی طرف سب سے پہلے data بناتے ہیں جی تو بچوں میں نے data میں بھی سب سے پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ capacitor جو connected کیے گئے ہیں بیٹی کے ساتھ جوڑے گئے ہیں in series ہیں تو پھر جو equation استعمال ہوگی وہ series کے لئے آپ نے mind میں رکھنی ہے تاکہ یہاں student غلطی کر بیٹے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جب capacitor in series جوڑے جائیں تو کون س equation استعمال کرنی ہے اور جب parallel جوڑے جائیں تو کون س استعمال کرنی ہے تو capacitor کی capacity 10 c1 لکھ دیا 6 micro farad اس کو simple کر کے لکھا تو 6 10 minus 6 farad ہو گیا کیونکہ یہ جو micro 10 کی power minus 6 کے equal ہوتا ہے c2 ہم نے 12 micro farad اور اس کو لکھ دیا 12 multiplied by 10 minus 6 farad 12 10 minus 6 farad تو جو چیزیں ہم نے find کرنی ہے معلوم کرنی ہے وہ بھی data میں ساری لکھ دیں سب سے پہلے جو battery کا voltage کتنا ہے 12 volt ہے سب سے پہلے ہم نے equivalent capacity tens معلوم کرنی ہے equivalent capacity tens کو ہم c e سے لکھتے ہیں پھر charge معلوم کر ہے students جب capacitors ان series جوڑے گئے ہوں جوڑے گئے ہوں تو potential change ہوتا ہر ایک پیسٹر کا potential مختلف ہوتا ہے اس لئے پہلے ایک پیسٹر کا potential v1 ہم نے معلوم کرنا ہے دوسرے ایک پیسٹر کا potential v2 معلوم کرنا ہے student اس data کو استعمال کرتے ہیں اور اس question کو اس numerical کو حال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی ایکویلنٹ capacity tens کے لئے ہمارا فارمولہ ہوگا ایک بٹے c e one over c is equal to one over c one plus one over c two تو آپ اوپر شکل میں دیکھ بھی لیں کہ کپیسٹر جو جڑے ہوئے ہیں وہ in series ہیں تو میں انشاءاللہ ڈائیاغرام بھی آپ کے سامنے ساتھ ہی رکھ دوں گا تو وہ بھی آپ نے یہ جو ڈائیاغرام ہے یہ سامنے بنی ہوئی وہ بھی دیکھ لیں اس کے اندر کپیسٹرز کیا ہیں in series دو کپیسٹر میں نے جوڑ دیئے ہیں تو یہ circuit ڈائیاغرام ہوتی ہے اس circuit ڈائیاغرام سے ہم نے ایک بٹے CE لکھ دیا C1 plus C2 اب values put کرتے ہیں جی 1 اسی طرح لکھا جائے گا students دوسری طرف C1 کتنا تھا یہ تھا ہمارے پاس جی 6 وہ لکھ دیا پلاس C2 کتنا ہے اس کی قیمت ہمارے پاس 12 micro farad ہے تو students left side اسی طرح رہے گی right side پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ جو 6 ہے اور 12 ہے ان کا LCM ہمارے پاس 12 آگیا کیونکہ یہ 6 12 کو پورا پورا divide کر دیتا ہے 12 جو LCM ہے اس کو 6 پہ divide کریں گے table پڑھیں تو 6 2 12 6 2 12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ضرب دے دی یعنی کیا کرتے ہیں طریقہ کر کیا ہے یہاں سے نمبر سے اوپر نمبر ایک ہے تو 2 1 2 ہو گیا اس کے بعد plus کا sign آگے 12 کو 12 پہ divide کریں یعنی 12 کو 12 پہ تقسیم کریں تو 1 آتا ہے 1 کو اوپر 1 سے multiply کریں تو یہ آگیا اور آگے اس کو ہم لکھ دیں گے 2 اور ایک add کریں ادھر بچھو نیچے تو جو 12 ہے وہ ہی رہے گا اب کیا کیا ہم اس کو cancel کر دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ہے 12 تو 1 over C E cancel کر دیں 3 اور 12 کو تو اوپر تو آ جائے 1 اور نیچے 4 یعنی 3 1 3 اور 3 4 12 اب cross multiply کریں students تو یہاں یا جو C 1 سے multiply ہو جائے اور 4 ادھر 1 سے multiply تو اس طرح یا الٹ کر دیں C E Equivalent capacity 10 ہمارے پاس 4 micro farad آ گئی ہے اس کو ہم بھی scientific notation میں لکھتے ہیں یعنی micro کی جگہ اس کی قیمت لکھتے ہیں تو یہ ہو جائے 4 multiplied by 10 کی power minus 6 farad اور equivalent capacity 10 ہم نے معلوم کر لی ہے اگلا جو چیز find کرنی ہے ڈیٹے کے اندر وہ ہے charge تو یہ charge کے لیے ہم یہ C E معلوم کریں گے تو لکھیں کہ Q equal ہے Q برابر C V ہوتا ہے نا تو لکھیں کہ C E V یہ لکھیں گے اب Q اسی طرح کیونکہ ہارے capacitor Q1 Q2 لکھنا نہیں ہے سیم ہے C E کتنا ہے C E ہم نے نکال ہے 4 multiplied by 10 کی power minus 6 V جس battery سے جوڑا گیا ہے battery ہماری کی voltage 12 کتنی ہے 12 ہے تو اب Q equal ہو گیا 4 کو 12 سے multiply کریں تو 48 48 10 کی power کتنی minus 6 6 اتنے کیا بھائی kolomb تو اس کو micro kolomb میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ جو power minus 6 ہے اس کو simple کر دیتے ہیں تو Q equal ہو گیا درورت بات سکتی ہے اس لئے لکھ لکھ دیتے ہیں 48 یعنی 88 micro kolomb آگے جو ہم نیم find کرنا ہے نا V1 اور V2 وہ آسان ہو جائیں گے اگر ہم یہ charge 88 تالی یعنی 48 micro kolomb استعمال کریں گے آپ ہمارا دونوں kapasiters کا tensile V1 اور V2 معلوم کرنا ہے تو اس کو بھی equation لگاتے ہوئے ال کرتے ہیں تو students V1 اور V2 معلوم کرنے کے لئے وہ equation capacity tens والی استعمال کی جائے گی ادھر لکھتے ہیں جی Q equal ہے C1 V1 اور ادھر چونکہ دو ہیں ادھر لکھیں گے Q equal ہے C2 V2 تو پہلے V1 معلوم کر لیں V1 اپنی جگہ پہ رہے گا نا اور C1 دوسری طرف جا کے Q کو divide کر دے گا تو V1 اپنی جگہ پہ رہ گیا Q اپنی جگہ پہ اور یہ جو C1 ہے دوسری طرف جا کے Q کو divide کرے گا لکھ دیا C1 اب قیمتیں put کرتے ہیں V1 اسی طرح Q کتنا ابھی ہم نے find کیا ہے وہ ہے 48 micro colom اور C1 کتنا micro farad میں وہ ہے 6 micro farad تو ان کو cancel کریں students V ہمارے پاس 6 table آپ کو آنا چاہئے 6 1 6 6 اور 6 8 دا 48 6 6 8 8 40 तो V1 کتنا 8 वोल्ट आ गया है अब दूसरी तरफ चलते है V2 के लिए Q equal है C2 V2 यहा से V2 मारे पास आ जाएगा V2 अपनी जगा पे रहेगा Q भी अपनी जगा पे रहेगा यह जो C2 V2 के साथ multiply और दूसरी तरफ जाके Q को divide कर देगा तो sorry इस तरह यह क्या है C2 हमने लिख दिया है तो V2 उसी तरह Q कितना है हमारे पास यह आया है 48 18 micro column और C2 हमारे पास है 12 micro farad micro से micro कट जाता है ना बाकी तो यहाँ students V2 मारे पास 12 का टेबल पड़े 12 का 12 1 12 12 4 तो V2 हमारे पास 4 वोल्ट आ उसके कोनों पर उसके कॉर्नर्स पर वो भी नका लिया तो पहले कपेस्टर का पोटेंशल डिफरेंस 8 वोल्ट और दूसरे का 4 वोल्ट आया है student इस तरह यह numerical number 13.9 भी complete हुआ और अब बढ़ते हम इस chapter यान unit number 13 electrostatic के आखरी numerical की तरफ वो भी capacitor से जुड़ा हुआ लेकर वहाँ देख रहा हूँ के capacitors in parallel जुड़े हुए है वो इससे कुछ थोड़ा सा असान है जी तो बच्चो 13.10 आपके सामने है सबसे पहले इसकी statement टू capacitors दो है capacitors of capacitances 6 microfarad 12 microfarad are connected in parallel कैसे जुड़े हुए है पैरले जुड़े हुए है जिस बैटरी से जुड़े हुए है वो है 12 वो तो क्या है C16 6 microfarad C 2 12 microfarad और V 12 volt 12 volt find the equivalent capacity tense C E मालूम करना है find the charge मालूम करना है और potential difference तो चुड़े अब capacitor जो है वो जुड़े हुए parallel इस लिए ये जो charge है ये पहले capacitor का और होगा दूसरे का और होगा यानि charge मुक्तलिफ होगा लेकर potential difference वो ही होगा जो battery का होता है तो सबसे पहले data बनाते हैं और उसके बाद इसको हाल भी कर देते हैं जी तो students दी करके लिख लिया micro की जगा हमने 10 की पावर माइनस 6 लिख दिया 6 मॉल्टिपलाइड बाइ 10 की पावर माइनस 6 फेरड 12 माइक्रो फेरड इसको 12 मॉल्टिपलाइड बाइ 10 की पावर 6 लिख दिया बैटरी जिसके साथ इनको कुनेक्ट किया गया 12 वोल्ट की इक्विलेंट क्पैसि टेंस मालूम करनी है पिर पहले एक्पैस्टर का चार्ज Q1 होगा दूसरे का Q2 होगा और फिर वोल्टेज V मालूम करनी है इस सरक्ट की तो डियाग्राम देख लें दो क्पैस्टर इन पैरलेल जोड़े गये हैं C1 और C2 तो हम फाइंड करते हैं जो चीज़े पूछी गये हैं सबसे पहले इक्वेशन इस्तमाल तो CE उसी तरह C1 और C2 की वैल्यूज जो उपर दे दी गई हैं डैटे में मैं पूट करते हैं तो यहां C1 6 माइक्रो फैरेड है C2 12 माइक्रो फैरेड है दोनों को एड़ करें तो यह 18 लिखेंगे तो CE हमारे पास हो जाता है 18 मृटिपलाइड बाई 10 की पावर माइन 6 फैरेड जहां जरूरत पड़ी यह वाली कीमत इस्तमाल कर लेंगे फैरेड वाली और जहां जरूरत पड़ी माइक्रो फैरेड वाली इस्तमाल करेंगे दूसरी चीज़ जो हमने फैरेड करनी है वो है जी चार्ज चूंकि जब कपैस्टर्स पैरले जुड़े हुए चार्ज मुक्तलिफ होता है पहली एक्वेशन हम लिखते हैं क्यू वान परा इक्वल है सी वान वी वी वो ही है जो बैटरी वाला है और दूसरी जगा लिखेंगे क्यू टू इक्वल है सी टू वी कीमत मतलका पुट करते हैं और उसके बाद हाल करते तो पहले क्यू वान फाइंड करते हैं क्यू वान अपनी जगा उसी तरह रहेगा सी वान हमारे पास छे माइक्रो फैरेड है और बैटरी की वोल्टेज कितनी है वो है जी बारा वोल्ट तो बारा लिख दिया क्यू वान बारा को छे से मल्टिप्लाई करें 6 मल्टिप्लाइड बाइ 12 72 आ गया क्या आ गया जी ये माइक्रो कोलंब आ गया इसको सिंप्ली कोलंब में भी लिख देते हैं तो क्यू वान इक्वल हो गया 72 मल्टिप्लाइड बाइ 10 की पावर माइनस 6 कोलंब जी अब इसी तरह स्टूडेंट्स क्यू टू भी मालूम करते हैं तो क्यू टू तो इसी तरह रहेगा फाइंड जो करना है सी टू है दूथरी कपेसिटेंस है जी पारा 12 माइक्रो फेरड और वी कितना है चाहिए 12 माल्टिप्लाइड बाइ 12 144 और यह आ गया जी माइक्रो कोलंब इसको भी कोलंब में लिख देते हैं तो क्यू टू हो गया 144 4 माल्टिप्लाइड बाइ 10 की पावर माइनस 6 कोलंब तो इस तरह क्यू वान और क्यू टू भी मालूम हो गया प्टेंशल मालूम करने के लिए हमें पहले टोटल चार्ज मालूम होना चाहिए तो हमने लैदा-लैदा चार्ज मालूम कर दिया है पहले टोटल चार्ज मालूम करते हैं लिखते हैं जी q equal ہے q1 plus q2 کے q1 ہمارے پاس آیا ہے 72 micro columb plus q2 آیا ہے 144 micro columb یہ add کریں تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی 2 اور 4 6 7 اور 4 add کریں تو 11 1 اور 1 add تو یہ 216 micro columb آ گیا ہے اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں 216 multiplied by 10 کی power minus 6 columb آج آگے جی situation ہم لکھیں گے q q برابر ہے c e v یہاں سے v ہم نے معلوم کرنا ہے v اپنی جگہ پہ رہے گا اور یہ جو c e ہے equivalent capacity tens ہے دوسری طرف جا کے q کو divide کر دے گی تو کیا ہو گیا v equal ہو گیا q over c e q کتنا ہے جو total ہم نے نکالا ہے وہ 216 216 micro columb اور equivalent capacity tens جو ہم نے نکال رکھی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے جی آہ کتنی ہے 18 micro fer 18 تو calculator پکڑتے ہیں جی 216 کو divide کر دیتے ہیں 18 پر تو جب divide کیا تو یہ 12 آ گیا جی لوج تو اس طرح ہمارے پاس ہر ایک capacitor کا potential آیا ہے وہ 12 volt آ گیا ہے جو کس کے equal ہے بیٹری کے potential کے equal ہے تو جب capacitors کو in parallel جوڑا جاتا ہے تو جو potential battery کا ہوتا ہے وہ ہر ایک capacitor کا ہوتا ہے dear student اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ lecture ختم ہوتا ہے اس unit کے ختم ہو گئے مجھے محمد عباس کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ